مسجد نوی میں جمعہ کے دن موت مانگنا جائز ہے جائز ہے کہ اللہ ہمیں مدینے کی موت نصیب فرما حضرت عمر مانتے تھے اللہم ملزکنی موت الشہادت فی سبیبک وجعل موتی فی برد رسولک یا اللہ میری موت مدینے میں آئے اور مجھے شہادت کی موت ملے صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوتے تھے کہ شہید تو حضرت عمر تب ہوں گے نا کہ کوئی کافر آ کے مارے آپ کو تو آپ کے دور میں تو الحمدللہ چالیس لاکھ مرببین میں اسلام پھیل گیا اب کس کی جرت ہے کہ مدینے میں آ کے حضرت عمر پہ حملہ کرے لیکن ایک بدبخت مجوسی تھا اور وہ یہ چکیوں ہوتے ہیں نا آٹا پیسنے والی یہ چکیوں بناتا تھا اس کا وہ بڑا کاریگر تھا ایک دفعہ حضرت عمر کی خدمت میں آیا کہ میرا جو مالک ہے وہ مجھ سے مہینے کے پیسے جو لیتا ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ نے پوشہ کتنے لیتا ہے انہیں کہا جی مجھے دو درہم روز کے حساب سے ساٹھ درہم لیتا ہے تو آپ نے کہا جی مجھے یا تم تو کاریگر آدمی ہوئے یہ کوئی زیادہ تو نہیں ہے تم کاریگر ہو تم کام کرنے والے آدمی ہو تو اتنا تو تم ایک دن میں کمالیتے ہو تو اس کو یہ بات بڑی بری لگی وہ موں گندہ کر کے چلا گیا ایک دن حضرت عمر نے پھر اس کو بنایا فرمائے یا مجھے بھی ایک چکی بنا دو اور انہیں کہا حضرت آپ پہ ایک چکی ایسی بنا دوں گا جو قیامت تک بند ہی ہوگی چلتی رہے گی جب وہ چلا گیا فرمائے اس بدبخت نے مجھے قتل کرنے کا اشارہ کیا کہ آپ کے پاس جو فترے کا دروازہ کھلے گا کر وہ قیامت تک رہے گی یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے لیکن صحابہ نے فکر نہ کیا رہے کیوں کیا جولت ہے کہ حضرت عمر پہ حملہ کریں اس نے یہ کیا نعوذ باللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبح کی نماز میں جب آئے تکبیر ہو گئی آپ صفحے ٹھیک کا رہے تھے سوو سوو استوو اعتدلو وہ بدبخت چھپا ہوا تھا اور اس نے خنجر بھی اپنے اندر چھپایا ہوا تھا اور خنجر کو کئی دن وہ زہر میں بجھاتا رہا تاکہ اگر زرہ بھی لگ جائے نا تو خنجر جائے کامیاب نہ ہو رہے گی زہر تو اندر داخل ہو جائے گی اس نے حضرت عمر پہ حملہ کیا رہے پورا پیٹ شاپ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ جب حضرت عمر میں نماز اپنے پیٹے کو اشارت کو انہیں پڑھائے آپ نے کہا مجھے یہ بتاؤ مجھے قتل کس نے کیا ہے انہیں کہا وہ وجوسی جڑکے نے فزتو رب بالکعبہ اللہ تیرہ شکر ہے کہ میں کافر کے ہاتھ سے شہید ہوا آپ کو شہادت بھی ملی اور مدینہ پاک کی موت بھی ملی اور بڑی شان یہ ہے کہ روزہ رسول اللہ میں دفن بھی مل گیا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ و ارضاہ اور ایک حدیث بھی ہے میرے آقا کی آپ نے فرمایا من استطاع منکم ان یموت فی المدینت فلیمت کہ تم میں سے جو طاقت رکھتا ہو کہ اس کو موت مدینے میں آئے کوشش کرو کہ اس کی موت مدینے میں اب یہ تھوڑا ایک ایسے موت ہاتھ معنی ہی ہے کہ وہاں رہو جب رہو کے ساتھ ملنا تو ہے تو پھر موت مدینے میں ہی آئے اس لیے بہت بڑے اولیاء اللہ بڑے بڑے بزرگ دیکھیں ہم نے وہ حج پہ نہیں آتے تھے جب ساتھیوں نے کہا کہ حضرت مدینے میں بیٹھ کے آپ حج نہیں کر دیں آپ کے حج میں جانے کے لیے کیا تکلیف ہے انہیں فرمایا بھائی میں ڈر سے نہیں جاتا کہیں راستے میں بہت را جائے میں تو مدینے میں بتنا چاہتا ہوں یہ عشقی باتیں ہیں بہرحال اللہ تعفیق دے اللہ کے نظام پہ میں اللہ کے عرم میں بیٹھ کے میں ایک چھوٹا آدمی ہوں لیکن میں چیلنج کرتا ہوں ان سربراہان کو اور باعث اقتدال لوگوں کو کہ تمام دنیا کے ٹیکس ختم کر دو اللہ کے نظام پہ آ جاؤ گے صرف زکاة رسول کرو تو تمہیں اس سے پیسے بھی زیادہ ملیں گے اور غریبوں کو بھی زیادہ پیدا ہوگا اور پھر برکت بھی ہو آپ حساب لگا لیں یہ دیکھیں نا جی ہمارے ملک میں جتنے مدارش چل رہے ہیں یہ مسلمانوں کی زکاة سے ہی چل رہے ہیں جس میں تقریباً ایک دو ہزار نہیں لاکھوں بچے پڑھ رہے ہیں ان کا کھانا پینا لباز خرچہ سب مدارش کہاں سے کرتے ہیں یہ زکاة خیرات کے پیسے ہیں تو الحمدللہ سمہ اور پھر یاد رکھیں ٹیکس بچانے کے لیے لوگ یوٹ بھی بولیں گے لیکن زکاة بچانے کے لیے تو کوئی یوٹ نہیں بولے گا لیکن بہرحال کون سنتا ہے باتیں سب کرتے ہیں لیکن مانتا کوئی بھی نہیں میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے مولوی کہتے ہیں کہ یہ نام نہیں رکھنا چاہیے بلکل غلط کہتے ہیں اس سے اچھا نام دنیا میں کوئی ہے حضور باب کا نام ہے اللہ کے بند ہے بلکل رکھیں اور ہمیشہ رکھیں بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ یورپ میں اور امریکہ میں اور یہ جتنے غیر مسلم ملک ہیں نا سٹیٹس ہیں انہوں نے ایک سر میں کیا ہے کہ بھئی ایک سال میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں کتنے لوگ ہیں جن کے نام عیسائیوں والے رکھے جاتے ہیں یا اسلام والے تو رپورٹ ان کی یہ ہے کہ سب سے زیادہ نام جو رکھا گیا ہے پورے یورپ میں محمد ہے شریعت میں ہمیں کن کے نہ عورتوں سے پردے کا حکم ہے غیر محرم جتنے بھی ہیں جن سے تمہارا نکاح ہو سکتے ہیں اسے پردہ کرو وہ غیر محرم ہیں بس ماں بیٹی بہن ان سے نہ کرو باقی سب سے پردہ ہے اگر جمعہ کے دن امام ممبر پہ بیٹھ دے اب کچھ نہ پڑھو نہ بولو نہ بات کرو لا صلاح دو لا خلا جو سنتیں رہ گئی ہیں اب جمعہ کے بعد ادا کرو فتوہ علماء احناف کا یہی ہے کہ اگر آپ حرمین و شریفین میں ہیں تو ان کے وقت کے مطابق جماعت میں شریف ہوں جماعت نہ چھوڑیں اسی سال کی عورت ہے بچے بہت نافرمان ہیں عورت بڑی نیک ہے بچے اس کو گالیاں بھی دیتی ہیں عورت ان کے لئے بدعا کرو بدعا نہ کرو بی بی ان کے لئے دعا کرو بدعا کرو کے تو وہ حلاق برباد ہو جائے گی ان کی آخرت بھی تباہ ہو جائے تمہیں کیا فیدہ ہوگا دعا کرو کہ اللہ ان کو ہدایت دے ہمارے ملک میں اگر عورت تنسیق کرا کہ دوسری جگہ شادی کر دیں پہلے مرد نے طلاق نہیں دی تو پھر نہیں ہوتی شادی یہ تو ان کا انگریبی قانون ہے اسلام یہی کہتا ہے کہ خلو ہو یا تنسیق ہو قاضی شوہر کو بلائے گا اور اس کو کہے گا کہ ہر حال میں طلاق دو منت صرف اللہ کے نام پہ ہوتی ہے انی نظر تو لکما فی بطنی محررہ جیسے بی بی مریم کی والدہ نے منت بانی تھی اللہ کے لئے اگر غیر اللہ کے لئے نظر ہو نیاز ہو سور ہو پکار ہو یہی تو شرک ہے اور شرک کیا ہوتا ہے وہ عزیزے کی قیمت دو لاکھ ہے ایجنٹ اس سے کمیشن لیتے ہیں کمیشن تو حرام ہے اور پھر وہ بھی حاجیوں سے اور عمرے والوں سے آپ نے اس میں بتایا تھا کہ اللہ معنی وشاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے آپ کے والد کو ایک عمل بتایا تھا کہ قرآن کی ایک آیت روزانہ صبح اور ایک حدیث بخاری شریف کا ترجمہ کر دیا کریں ہم کر سکتے ہیں کیوں نہ کرو لیکن وہ اجازت ان کے لئے تھی اس وقت بھی علماء نے کہا کہ حضرت ہمیں اجازت فرمائے کہ نہیں صرف اس کو ہے ویسے حدیث قرآن ہے پڑھتے رہو دو ہزار گیتا ہے سال سال ہو گئے روزگار کا کوئی سلسل نہیں بنتا بارہ استغفار زیادہ پڑھو سفید داری کو رنگ کرنا جائز ہے لیکن کالا نہ کریں اپنی بیٹی کرشتہ آپ نے بتی اس شرط پر کہ ہماری بیٹی شادی کے بعد مدرسے میں پڑھائے گی کیونکہ حافظہ ہے بارہ اچھی بات یہ شرط ہے یہ اچھی شرط ہے یہ بری شرط نہیں ہے اگر انہیں مانا ساتھ ان کو بھی عمل کرنا چاہیے جو آدمی حضرت علی کو حاضر نادر سمجھے حضرت علی سے مدد بھی مانگے پیوی فقیروں کو بھی عالم الغیب سمجھے بلکل کافر ہے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھیں ہاں اگر توبہ کرتے کلمہ پڑھ کے مر جائے پھر پڑھ سکتے جہاد کشمیر بلکل ٹھیک ہے وہ تو کافر مسلمانوں نے مانگ رہے ہیں وہ تو ہے ہی مسلمان اور کافروں کی لڑائی تو جہاں کفر سے لڑائی ہو وہ تو جہاد ہے مسلمانوں سے لڑو تو وہ فساد ہے ربنا لا دوز قلوبنا بعد ازہ دیتنا وہاں نادر مددن کر ہمارے نکاندر وہاں ربنا اکفر لنا والا اخوان اللہین سوقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غدل اللہین آمون ربنا انت رو فالرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخر لہ حسنة فقنا عذاب النار وصل اللہ تعالیٰ على خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آله وصحابه اجبعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم عليه محمد وارز نکیل محمد وارز نکیل